اکسیجن کے لیے لوگ فون کرتے تھے ہمارے جنہی کر پاتے تھے لوگ سماغتے ہیں سان ساتھ اکسیجن پیچھا دے گا اس بھاروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ ایک ویکتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کویا ہو اور تب ہم آقلوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سکھئے آج رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کا عدھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنچ نہیں سیدھے طور پر سواست کا عدھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپطال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا وہ ڈیر مہینہ کا ایسے بھتایا ہے اس ملک نے ہمارے صدن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آ رہا ہے جو عام دنوں میں ہوا کرتا ہے شکریہ وائس چیئرمن صاحب کوئی بھاشن کی شکل میں نہیں ہے ایک شوک سنتکت گنتنتر کے ایک ادنا ناغریک سمجھئے یا ایک جن پرتیدی سمجھئے اس کی اور سے کچھ باتیں کہیں جا رہی ہیں اور سب سے پہلے مافی نامہ ان تمام لوگوں کو جن کی موت کو بھی ہم ایک نالیج نہیں کر رہے ہیں جو ہم جان ہی نہیں ہے کہ وہ مارے گا تو یہ مافی نامہ سر صرف میرا نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مئی کے مہینے میں میں نے چھ آرٹکل لکھے سنسط چل نہیں رہی تھی کہاں اپنی شکایت لے جاتے کس سے کہتے مجھے بھاجپا کے مطروں نے کئی ساتھیوں نے کال کیا بدھائی دی میں ان کا بھی احترام کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ بھاروسہ اس صدن کا ہے کہ ہم سب کو ایک ساجہ مافی نامہ ان لوگوں کے نام بھیجنا چاہیے جن کی لاشے گنگا میں تیر رہی تھی کسی نے کہہ دیا یہ کسی نے کہہ دیا وہ سر دوسری چیز میں نے کئی کل سیکریٹی جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی بانکی جگہ دی کسی دو ستر کے بیچ میں سر پچاس لوگوں کی عبیچوری آج تک کبھی نہیں ہوئی سنسط یہ اتحاس میں راجب ساتب کی عمرت ہی جانے کی اس دنیا سے رہونات مہاپاترہ جب ملتے تھے گلے لگاتے تھے بلتے تھے جہ جگہ نہ تھا اچھانک روبر نہیں ہے یہ پیرہ وقتیگت ہے آکڑا میں نہیں کہنا چاہتا ہوں میرا آکڑا تمہارا آکڑا اپنی پیرہ میں آکڑا دھونڈیے ایک وقتی نہیں ہے اس دیش میں اس صدن میں صدن کے باہر اس صدن میں جو یہ کہے کہ اس نے کسی جاننے والے کو نہ کھویا ہوں سر پیرہ کہہ سکتا ہوں آکسیجن کے لیے لوگ سون کرتے تھے ہم آلینج نہیں کر پاتے تھے لوگ سمجھتے ہیں سان ساتھ آکسیجن پیچھا دے گا سو ٹھون میں پورے دین میں شام کو بیٹھ کے دیکھتے تھے سکسیس ریٹ دو سکسیس ریٹ تین ہم کو کونسا آکڑا کوئی بتائے گا صاحب ہم کو نہیں چاہتے کسی آکڑے کی بات نہیں کرنی ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو لوگ گئے وہ زندہ دستاویج چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے فیلئر کا میں آپ کی بات نہیں کر رہا صاحب آپ کہے گا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتا یہ کالیکٹیف فیلئر ہے سہتالیس سے لے کے آپ تک کی ساری زندہ رہنگ کا کیا بنا دیا ہم نے مجھے پتا نہیں تھا کہ اسپطال اور آکسیجن کا کیا رشتہ ہوتا ہے سر امانداری سے کہتا ہوں میں میڈیکل بیگراؤنڈ سے نہیں آتا ہوں صبح سے لوگوں کو دیکھتا تھا آکسیجن آکسیجن میں تو دبائیوں کے نام تک شروع میں سر پرننسییشن چیک کیے کہ کیسے اچارن کروں گا یہ حالت اور تب ہم آقلوں کی بات کر رہے ہیں تب ہم یہ بات کر رہے ہیں تھینکیو پھلانا صاحب چلانا صاحب سر میں یہاں سے نکلتا ہوں بہت 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 بڑا بگیاپن لگا ہوا ہے مفت بیکسین مفت راشن مفت علاج سر ایک منٹ میں میں نے کسی میں کسی دل کی اور سے آج نہیں بول رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں لاکھوں لوگوں کی اور سے بول رہا ہوں جو یہاں بولنا چاہتے ہیں اب میری بات سنگی آج شکیت نہیں کر رہا ہوں آپ سے یہ ویل فیر اسٹیٹ ہے نا ایک سابن کی ٹکی اگر کوئی گریب گاؤں میں خرید رہا ہے نا سر تو آڈانی امبانی کے برابر کا کرداتا ہے آپ اس کو کہہ رہا ہوں مفت مفت بیکسین مفت علاج مفت راشن نہیں سابن کچھ مفت نہیں ہے اس کا اسٹیٹ ہے اس ویل فیر اسٹیٹ کا کمیجمنٹ ہے اس کو آپ دینائیگریٹ مت کریے ڈیمونائز مت کریے اسے بانہ مت بنائیے یہ آگرہ ہے میرا سر میں اس سے پہلے کی کچھ اور باتیں کہوں میرے پاس صحیح وقت ہے سر اس کورونا کو میں بھی مانتا ہوں میرے پرو کے بات کچھ کہہ رہے تھے یہ چیلنج ہے ہمارے لئے سر بہت بڑی بڑی باتیں نئے نئے قانون کی ہو رہی ہے رائٹ ٹو ہیلتھ کی بات کیوں نہیں کرتے ہم لوگ رائٹ ٹو ہیلتھ سواست کا عدھکار اس میں کوئی کنتو پرنتو لیکن پرنچ نہیں سیدھے طور پر سواست کا عدھکار کانسٹیچوشنلی گارنٹیڈ رائٹ ٹو لائف کے ساتھ لنک کریے کسی اسپتال کی مزال نہیں ہوگی کہ وہ اس کھلوار کر پائے اس رائٹ ٹو لائف کا کرنا نہیں چاہتے رائٹ ٹو ورک اس پر کان کریے پاپلیشن کو لے کر بہت باتیں ہو رہی ہیں صاحب ڈیموگرافی کو ڈیموگرافرز کو چھوڑ دیجئے براہ سنسلسٹ بھی گیان ہے لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں اس سدن اور اس سدن میں رائٹ ٹو لائف رائٹ ٹو ورک پر اس لیشن لائیے تاکہ کوئی آپدہ آئے ابھی تو ہمارے لیڈر آف ہاؤس نہیں ہے نئے دے بنے ہیں ان سے میں کہتا جب وہ ریل منتری تھے ہاسپٹیلی سیکٹر کے لوگوں کو نکال دیا گیا اسی کورونا کال میں میں نے لگاتا آواز اٹھائی کوئی سننے والا نہیں ہے سر کوئی نہیں سن رہا اگر آپ سانسٹ کی نہیں سن رہے ہیں تو جو چھوٹے آدنا سمویدہ والے نوکڑی سے نکالے گئے اس کی کون سنے گا سر ایک اور حدفت چیز ہوئی سی کورونا کے دوران مچا ہوا تھا ہسپٹیل کے لیے آئی سی او بیڈز کے لیے آہ دوائیوں کے لیے یہ ہاہکار جب مچا ہوا تھا اس طور میں سر کئی چیزیں ہوئی جس میں سے ایک جو مہتفلن چیز میں جس کا ذکر کروں گا اس ہاہکار میں سرکاریں میں صرف کیندر کو نہیں کہہ رہا ہوں کئی راجس سرکاریں بھی ندارت وہ ڈیرھ مہینہ کیسے بٹایا ہے اس ملک نے ہمارے سادن کے کوئی لوگ بڑے مشکل سے بچ کے آئے ہمیں نام نہیں لوں گا پورے دیش نے وہ وقت کیسے بٹایا ہے نائٹ میئر کی طرح لگتا ہے سرک دراؤنا لگتا ہے ایک میرا سٹوڈنٹ پڑھا ہے وہ سہی تس سال کا ہسپٹیل کا بیٹ جب تک میں نے آرینج کیا وہ دنیا چھوڑ کے جا چکا تو میں اس لیے بار بار اس کو کیے اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ویٹیگت پیلا کو دھونگی ہے تب ہم اس کا نیدان بھونڈ پائیں گے میری ناؤ تمہاری ناؤ میرا کال تمہارا کال یہ تو بہت کچھ ہوا اس بہت کال سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا سر بس ایک منٹ اور لوں گا جو میں کہنا چاہ رہا تھا سر ایک خط میں نے مرتات ماؤں کے نام لکھا تھا کچھ کر نہیں پا رہا تھا بیبسی میں ایک خط لکھا جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے اس میں کچھ میں نے صلاح دی تھی سر سرکار سے اور یہ جو اس بیچ میں کہا گیا کہ سرکاریں فیلنے کی سسٹم فیل کر دیا ارے صاحب یہ سسٹم کیا ہے بچپن سے سنتے تھے کہ سسٹم کے پیچھے ویٹی ہوتا ہے سسٹم کے پیچھے ایک سندچنا ہوتی ہے اگر وہ سسٹم فیل کیا ہے چاہے دلی میں یا کسی کاؤں کی گلیوں میں تو وہاں کی سرکاریں فیل گئے سسٹم کا نام اسے مات دیجئے کیونکہ یہی وہ سسٹم بناتے ہیں اور آپ کو سر بس آخری ٹپنی کرنے دیجئے سر بس دس سیکنڈ لوں گا آج جہن بولنے میں بھی وہ خلوص نہیں آ رہا ہے جو عام دلوں میں ہوا کرتا ہے میں صرف اتنا آپ کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں میں نے ایک شکایت نہیں کی سر کسی سے دے کس سے شکایت کریں گا آہا تو ہوں جگانا چاہتا ہوں سوئن کو بھی آپ کو بھی کیونکہ اگر گنگا میں تیرتی لاشیں سر جندگی میں ڈگنیٹی چاہیے موت میں اس سے بڑی ڈگنیٹی چاہیے ہم نے انڈگنیفائیڈ ڈیٹس کو ویٹنس کیا ہے اور اگر ہم نے اس کو درست نہیں کیا سر آنے والی صدیہ معاف نہیں کرے گی آپ بڑے بڑے استہار چھپوا اخباروں کے چار پنے رنگ دو پھلانا تھینکیو سر اتحاس کو تھینکیو کہنے کا موقع ملنا چاہیے جہن سر اگر میری بات سے پھر بھی کسی کو کسٹ پہنچاؤ میں انہی لاکھوں لوگوں کی دنگوات ڈیٹ باڈی کے بھی ہاں پہ آپ سے معافی مانتا ہوں جائے ہیں دنگوات سنجے راہیی